سیدی خواجہ سیدہ ارسو فیضا دے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ان باتوں کی وجہ سے پیرو مرشد کی شان میں جو ہے وہ غستاقی ہو رہی ہوتی اور ہمیں اس کا ذرہ برابر علم بھی نہیں ہوتا تو آج سیرت فخر العارفین کے حوالے سے ہم انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے لیکن آپ حضرات سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنے چینل حسنی ایڈبر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ویل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے کتاب سیرت فخر العارفین صفحہ نمبر 169 میں حضور فخر العارفین سیدنا مرشدنا حضرت فاجہ صوفی محمد عبدالحیشہ چاڑگامی جہانگیری رحمت اللہ علیہ پیر کے عدد کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضر عزبت کو ایک ہاتھ سے نہ چھونا چاہیے اور بیت اللہ کو بھی اور پیرو مرشد کے جسم کو بھی ان سب کو دونوں ہاتھوں سے چھونا چاہیے جیسے ہم لوگ ایک ہاتھ سے چھوتے ہیں بعض لوگ چومنے کے لیے ایسے ہاتھ لگایا اور چوم لیا تو حضر عزبت خانہ کعبہ اور پیرو مرشد کے جسم کو ایک ہاتھ سے ہمیں نہیں چھونا چاہیے جب بھی چھوئے تو دونوں ہاتھوں سے چھوئے اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اور پیرو مرشد کی طرف پیٹ کرنی منع ہے آپ پیرو مرشد کی طرف یا مزار کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف پیٹ نہ کریں مزارات اولیاء ہو خانہ کعبہ ہو یا پیرو مرشد کا پیرو مرشد ہوں آپ ان کی طرف پیٹ بالکل نہ کریں اور فرماتے ہیں کہ بے بزو نہ قرآن پاک کو چھونا چاہیے اور نہ ہی پیرو مرشد کے جسم کو بے بزو جب آپ ہوں تو نہ ہی قرآن پاک کو آپ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی پیرو مرشد کے جسم کو اور جیسا ہی آپ کا سلوک پیرو مرشد کے ساتھ ہو بیسا ہی اس کی مزار کے ساتھ بھی ہونا چاہیں گے یعنی کہ آپ بے بزو مزار اولیہ کو یعنی پیرو مرشد کے مزار کو بھی نہ چھویں اور نہ ہی مزار کو ایک ہاتھ سے چھونے سے دونوں ہاتھوں سے چھویں اور مزارات اولیہ کے طرف پیڑ بھی نہ کریں اور بے بزو چھویں بے بزو اسے بلکل بھی نہ چھویں اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا اگر پیر کوئی جامعہ یا کپڑا مرید کو عطا فرمائے تو مرید کو چاہیے کہ اس کو شیخ کے روبرو اسی وقت ایک بار پہن لے اگر پیرو مرشد آپ کو کچی زیادہ فرماتے ہیں کوئی کپڑا یا کوئی بھی چیز آپ کو عطا فرمائی تو آپ پیرو مرشد کے سامنے اسے ایک بار پہن کر آ جائیں یہ عدب کے دائرے میں آتا ہے حضور فقر العارفین ارشاد فرماتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیخ اگر کوئی دعا مرید کو تعلیم فرمائے تو اسے ایک بار شیخ کے روبرو پڑے اور پھر یاد کر کے سنا دے اور آپ نے فرمایا کہ پیرو مرشد سے سوال بہت کم کرے یہ چیز بہت ضروری ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم پیرو مرشد کے سامنے حضور یہ تکلیف حضور وہ تکلیف اور پتہ نہیں کہا کہا کہ پیرو مرشد کے سامنے ہم سوالات کرتے ہیں اور دنیا بھر کی داستان انہیں سناتے رہتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرورت کی جو چیز ہو ضرورت کی جو باتیں ہوں وہ آپ پیرو مرشد سے پوچھیں اور وہ سوال کریں ورنہ زیادہ پیرو مرشد کے سامنے نہ بولیں اور آپ نے فرمایا اور کچھ طلب نہ کریں مطلب کچھ مانگے نہ کہ حضور ہمیں یہ دے دیجئے حضور ہمیں یہ دے دیجئے حضور آپ یہ تابی زیطہ فرما دیں یہ پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے لوگ مانگتے ہیں پیرو مرشد تو آپ کچھ طلب بھی نہ کریں پیرو مرشد سے اور آپ نے فرمایا کہ اگر مرید کسی تعلیم کے لائق اور قابل ہوگا تو پیر مجبوراً اسے تعلیم کرے گا یہ حضرات مشایخ یعنی پیر اپنے فرائض کو بہخوبی جانتے ہیں ایک واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک پیر بھائی نیاحت مقدس تھے ایک دفعہ انہوں نے حضرت پیرو مرشد قدس اللہ صرح العزیز سے کوئی بات دریافت کی آپ نے فرمایا ابھی تم نہ سمجھو گے اور وہ بات آپ کو نہیں بتائی وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کچھ دریافت نہ کیا یعنی کہ جو بات پیرو مرشد یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور ہمارے لئے کیا چیز ضروری ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو پیرو مرشد ہمیں ضرور بتا دیں گے اور اگر کوئی بات ہمارے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں تو وہ نہیں بتائیں گے اور میں نے یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے کیونکہ سب سے زیادہ اگر ہم اس میں کوئی بے عدوی کرتے ہیں تو وہ یہی بالی ہوتی ہے کہ پیرو مرشد سوال زیادہ کرنا اس سے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں زیادہ بتانا آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ زیادہ بات کر کے ہم پیر کو تکلیف نہ دیں اور زیادہ ان کے سامنے کوئی بے فالدو کی بات نہ کریں عدب کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں بہت سارے جو ہیں بھائی ہمارے یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے کرامات کے واقعات لے کر نہیں آ رہا ہے تو میں ان کے بتانے چاہوں گا کہ ابھی کچھ مہینوں سے پچھلے کچھ مہینوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے خانسی مجھے آ رہی جس کی وجہ سے میری آواز وہ صحیح نہیں ہے اور اس وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں کر پا رہا ہوں اس لیے ابھی جو ہے سیرت فقر العارفین کے حوالے سے آداب مرشد کے تعلق سے میں آپ تک ویڈیوز پہنچا رہا ہوں اور انشاءاللہ کچھ دنوں کی بات ہے جتنا جلدی میری آواز ٹھیک ہو گئی اتنا جلدی میں بولے واقعات کرامات اولیاء کے تعلق سے آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور جس طرح سے یہ جو شدول میں نے لاغو کیا ہے سیرت فقر العارفین کا آداب مرشد اور جو سیرت فقر العارفین کے حوالے سے آپ کو بتانے کا وہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل حسنی نربر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ